اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اسباب بیان کی جارہے ہیں ان سیریز میں تو آج کی قسمیں حسن و جمال کا ذکر کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی دوسری بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے انسان خوبصورت شخصیت کو دیکھے خوبصورت چیز کو دیکھے یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا حسن و جمال اطا فرمایا تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا اس کو بہت مشکل ہے حدیث پاک میں آیا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جب اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو جس ذات کو اس نے اپنا محبوب بنایا اس ذات کو کتنا حسن و جمال اطا کیا ہوگا نازان ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کروان شوق یہاں سر کے بل چلو تیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے انس رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبوس نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو یعنی جس کو بھی مبوس فرمایا اسے خوش آوازی اطا فرمائی اور خوبصورتی اطا فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ حسین آواز والے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی عورت نے نہیں جنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اللہمہ گرتبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا جماعت ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ لوگ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے حضرت مفتی الائی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ شیم الحبیب میں لکھتے ہیں کہ اتنے حسن و جوال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام لوگوں کا اس انداز سے عاشق نہ ہونا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق وہ کرتے تھے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کما حق ہو غیروں پر ظاہر نہیں کیا گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ لوگوں پر اتنا زیادہ حضور علیہ السلام کا حسن ظاہر نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن اس دنیا میں ظاہر نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ اس کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا میرے بھائی یوسف سبیخ تھے اور میں ملیح ہوں یعنی جاذب نظر اور دلکش ہوں حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے سباحت اور ایک ہے ملاحت سباحت میں صرف خوبصورتی ہوتی ہے لیکن کشش نہیں ہوتی اور ملاحت میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور کشش بھی ہوتی ہے مفسرین نے آیت مبارکہ وَالْقَيْتُ عَلَيْهِ کا محبتہ مِنِّی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مصر اسلام کی آنکھوں میں ملاحت پیدا کر دی تھی پس جو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا یہاں غورِ طلب بات یہ ہے کہ مصر اسلام کی آنکھوں کی ملاحت نے اگر فیرون جیسے دشمن کے دل کو نرم کر دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا ملیح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش شخصیت کیسی ہوگی گر مصورِ صورتِ آ دل ستا خواہد کشیر لیک حیرانم کے نازش راچسپا خواہد کشیر اگر مصور اس دل ربا کی تصویر بنائے گا تو حیران ہوں کہ اس کے نازو نزاکت کو کیسے ظاہر کرے گا